اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم پسٹن پر رنگ لگانے کا آپ کو صحیح طریقہ بتائیں گے تاکہ پریشر بھی ٹائٹ اور پٹرول کی ایوریج بھی بائیک جوہاں زبردست دے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کرون لیفان کمپنی کا پسٹن جوہاں وہ یوز کر رہے ہیں تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ کرون لیفان کا یوز کرنا تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سراب لکھا ہوا ہے سراب سٹنڈر ٹھیک ہے سٹنڈر کا مطلب ہے زیرو کا پسٹن ہے اور سراب کا مطلب ہے یعنی کہ یہ چینہ بائیک کے لیے ہے ڈا سیڈی سیونٹئی کے لیے نہیں ہے اگر ڈا سیڈی سیونٹئی کے لیے ہوتا تو یہاں پہ ولی آنکھ اچھا پر یہاں سے پر سراب لکھا ہوتا ہے اکثر دوستو مجھے پوچھتے ہیں کہ چینہ کا جو پسٹن ہوتا ہے اور ایک اس میں فرق کیا ہوتا ہے تو اس مع Less Ignition اب دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر رنگ ہوتے ہیں کہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پسٹکن گفرٹہ اور یہ اس کے دو لاکھیں پسٹ سے دو لاکھ ہوتے ہوگوٰ دوتی ہے ایک پن ہوتی ہے اور یہ پانچ رنگ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لاکھ ہی لگانا ہے اور لاک جو ہے وہ ہم لگائیں گے جو ٹائمنگ چین وی Bus سائیڈ ہے اس سائیڈ پر ہمشب نہ دیگیں گے دوسری سائیڈ پر اللہ لگائیں گے سبهوں والی سائیڈ پر یہاں پر آپ کے سکتیں ہے recipes سائیڈ پہ ہم لاک اس وجہ سے لگائیں کیونکہ ہم نے جو فیٹنگ ہے وہ ٹیم چین والی سائیڈ پہ بیٹھ کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم بعد میں جب پسٹن کو فیٹ کریں تو دوسری سائیڈ پہ لاک لگانا ہمیں ایزی ہو تو اب جو ہم یہاں پہ آپ کو لاک لگا کے دکھاتے ہیں کہ یہ لاک اس طرح سے لگانا ہے تو نوز پلاسی سے آپ نے لاک کو پکڑنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے تو اس کے بعد ہم نے رنگ لگانے کا آپ کو طریقہ بتانا ہے رنگ جس طریقے سے میں بتاؤں گا آپ اس طریقے سے لگائیں گے تو انشاءاللہ پریشر جب بہت زبردست اور بہت زبردست پریشر ہوگا جب پریشر زبردست ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی ایورج جب وہ خود بخود بڑھ جاتی ہے اور بائیک کی سپیڈ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آج ہم نے رنگ لگانے کا آپ کو ایسا طریقہ بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم ان رنگ کو کھول لیتے ہیں اس کو شاپر سے باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے رنگ ہیں یہ جالی والا رنگ ہے اور یہاں پہ یہ دو پتلے رنگ ہیں یہ دونوں سیم ہی ہوتے ہیں کوئی ان میں فرق نہیں ہوتا کسی قسم کا آپ جو چاہیں جیدر مرضی لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے جالی والا رنگ اور اس میں اور دو رنگ موٹے ہوتے ہیں ایک بلیک کلر کا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وائٹ ہوتا ہے یا پھر اسے کہتے ہیں کہ کلیجی کلر کا ہوتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جالی والا رنگ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کو ہم نے ان کے بالکل برابر رکھنا ہے اس کا کٹ جو ہوتا ہے یہ ان کے بالکل برابر آئے گا یہ اوپر والی سائیڈ پہ ہم نے لگانا ہے ان والی سائیڈ پہ اس کے بعد یہ دو رنگ ہیں ان کے ان میں سے آپ کوئی سا بھی رنگ لے سکتے ہیں اس کو آپ ایک کو جالی کے اوپر ڈالیں گے ایک کو جالی کے پیچھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہے یہ دو موٹے رنگ ہوتے ہیں اور یہ دو ہیں پتلے رنگ ہے جو پتلے رنگ ہے یہ جالی کے ساتھ لگیں گے اور دوسرے رنگ جو ہے ان کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتلے رنگ ہے ان میں سے کوئی سا بھی آپ رنگ لے سکتے ہیں دونوں سیم ہی ہوتے ہیں ان کو ایک کو جالی کے پیچھے ڈالنا ہے اور ایک کو جالی کے جالی والے رنگ کے آگے کی سائیڈ پر ڈالنا ہے اس کا کاٹ آپ نے جو ہے جیدر پسٹن کی پن لگتی ہے ادھر ایک جو کاٹ منا ہوتا ہے اس کاٹ کے بلکل برابر آپ نے رکھنا ہے تو اس طرح ہم نے اس کا دوسرا جو اس کو ان والی سائیڈ پر رکھیں گے ٹھیک ہے ان والی سائیڈ پر پسٹن کی جو پن ہوتی ہے اس کا جو کٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ رکھیں گے اس کے بعد ان کے نیچے والی سائیڈ پر اس کو دوسرے کو رکھیں گے اس کو جالی کے اوپر والی سائیڈ پر ہم لگائیں گے اس کو ان کے نیچے والی سائیڈ پر جو پسٹن کی پن کا کٹ سا بنا ہوتا ہے اس کے بلکل برابر رکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں فنگر لگا رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے دونوں کا ہم نے اس طرح سے رکھا ہے اب ہم نے لگانا ہے بلیک کلر کا رنگ اور یہ رنگ ہم بعد میں لگائیں گے جو وائٹ رنگ ہے اور اس کو ہم بعد میں لگائیں گے اور پہلے ہم جو ہے یہ بلیک والا لگاتے ہیں تو بلیک والا میشہ درمیان میں ہی لگتا ہے اس کا کٹ ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو چار سراغ نظر آ رہے ہیں نیچے کی سائیڈ ان والی سائیڈ پہ نہیں نیچے کی سائیڈ سلنسر والی سائیڈ پہ تو آپ نے جو ادھر سے سلنسر والی سائیڈ سے ایک جو سراغ چھوڑ کے اس کا کٹ جو ہے وہاں پہ رکھنا ہے تین سراخ ہیدھر سے چھوڑیں گے جو سلنسر والی سائیڈ پہ ایک سراخ ہے وہ چھوڑ گئے ہم نے ان کے درمیان میں اس کا کٹ جو ہے وہ رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو دوسرا رنگ لگانا وہ ان والی سائیڈ پہ لگائیں گے ان والی سائیڈ پہ ہم جو ہے اس کا کٹ رکھیں گے اور اس کو ابھی چار سراخ اوپر کی سائیڈ پہ ہوتے ہیں چار سراخ جو ہے وہ نیچے کی سائیڈ بھی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو لکھائی والی سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ نے ٹاپ کی طرف رکھنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہم اس طرف لگا رہے ہیں ان کے تھوڑا سا ہم اس طرف کر دیں گے اس کے اوپر بھی چار سراخ بنے ہوتے ہیں اور چار سراخ کے جو ٹیمٹ چین والی سائیڈ پہ جو سراخ ہے وہ چھوڑ کے ہم نے وہاں پہ اس کا کٹ رکھ دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کا کٹ رکھ رہے ہیں تو پھر بتا رہا ہوں پہلے جو جالی والے رنگل گیا اس کا ان کی طرف اور دوسرے کا پسٹن کی پن کا جو کٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو اس کے اوپر لگے گا اس کا نیچے کی سائیڈ پہ جہاں پہ پسٹن کی پن ہے اور جو بلاک ہے اس کا نیچے کی سائیڈ پہ آئے گا سلنسر والی سائیڈ سے ایک سراخ چھوڑ کے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں فنگر لگا رہا ہوں اور اوپر جو سب سے ٹاپ پہ لگے گا وہ جو ہے یہاں پہ لگے گا اس کا کٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سراخ جو پسٹن کے اوپر نظر آ رہے ہیں ان سے ایک سراخ چھوڑ گئے اب جو ہے دوستو اس کو آپ اس طرح سلنڈر کے اندر فیٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں سلنڈر کے اندر فیٹ کر کے آپ کو نہیں دکھاؤں گا میں اس کو بعد میں فیٹ کروں گا جب ہیڈ سلنڈر ہم فیٹ کریں گے تو اس ٹائم ہی ہم اس کو فیٹ کریں گے تو امید کرتا ہوں دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیا ہے تو آپ کو رنگ ڈالنے کا طریقہ بھی آگیا ہوگا اور اس طریقے سے آپ رنگ ڈالیں گے تو انشاءاللہ بائیک کی ایورج بھی بہت اچھی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ